بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے اس سے پچھلے والے رکوع میں شرکی کچھ اخصام بیان کی گئی تھی ان قسموں میں سے ایک قسم یہ کہ مشرکین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے بعض مشرکین وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس طرح کی اور بھی جو انہوں نے حلال و حرام کیے ہوئے تھے مختلف چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنا شروع کر دے ظلم چاہے عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو عقیدے کا ظلم شرک ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کے مفہوم میں بدعملی بھی داخل ہے دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں تو اللہ اگر لوگوں کو پکڑ لے ما ترک علیہ من دابا تو زمین پر کوئی چلنے والی جاندار چیز کو زندہ نہ چھوڑے ولیکن یؤخیرهم الى اجل مسمع لیکن اللہ سب کو مؤخر کر رہا ہے محلت دے رہا ہے ایک متعین وقت تک کے لیے بار بار قرآن اس بات کو دھوراتا ہے وجہ اس کی یہ کہ نافرمان اور مشرک لوگ اور اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگ اللہ کے دین کو نہ ماننے والے لوگ وہ بار بار اس خوشفاہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے فوراں ہم تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے تو قرآن میں اس مضمون کا بہت دقرار ہے کہ بھئی تمہارے جرائم ایسے ہیں کہ اگر پکڑنے پر آ جائے نا اللہ تعالیٰ تو پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے جرم تمہارا کم نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے اگر اللہ مار کے ختم ہی کر دے گا تو امتحان کہاں سے ہوگا تو اس خوشفہمی میں نہ رہو کہ آخرت میں بھی سزا نہیں ملے گی اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے پس جب اجل آ جائے گی مدت آ جائے گی تو نہ یہ مؤخر ہو سکیں گے نہ یہ مقدم ہو سکیں گے یعنی اس ساعت سے ایک گھڑی بھی ان کو تاخیر نہیں ہوگی کہ ساعت آ جائے اور اللہ ان کو محلت دے دے اور نہ ایسے ہوگا کہ ساعت سے پہلے اللہ ان کو مار دے تو نہ مقدم ہوں گے نہ مؤخر ہوں گے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ اور یہ لوگ اللہ کے لیے اس چیز کو بناتے ہیں مَا يَكْرَهُونَ جس چیز کو خود یہ ناپسند کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے رکو میں آئے تھا نا اپنے لیے بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے تھے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ کیا ہے اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے تو یہ زبانیں ان کی جھوٹ بولتی ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر بلفرض آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے گا کہ ہم نے کون سا جرم کر لیا لَا جَرَمَا أَنَّ لَهُمُ الْنَّارِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور یہ لوگ آگ میں پہل کیے جائیں گے کیونکہ شرک اور کفر کا گناہ سب سے زیادہ ہے تو اس لیے وہاں بھی مشرک کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِك اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے عامال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا اس کی تفسیر کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دیتا ہے اٹریکٹیف بنا دیتا ہے اس کو تو جو بھی شیطان کو رازی کرتا ہے جرم کرتا ہے وہ بھی دلائل کے امار لگا دیتا ہے آج اس کی صبح و شام ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ہر بری سے بری چیز پر جو ہے نا ایک لیبل اچھا لگا دیا جاتا ہے اور اس کو خوشنما نعروں سے مزین کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ہوتی برائی ہے عورت کی ازادی کے نام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بچوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے اور اس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ بچوں کی ازادی کے نام پہ عورت کو شہر کا باغی بنایا جا رہا ہے اس کو ویمن رائٹس کے نام پہ کہ عورت کا حق ہے تو ملازم کو اپنے مالک سے باغی بنایا جا رہا ہے ہر طرف سے بغاوت کا ایک محول پیدا کیا جا رہا ہے اور انسانوں کے ریلیشن آپس میں کمزور ہو رہے ہیں لیبل آزادی لیبل آزادی تو یہی مطلب ہے پچھلی امتوں میں بھی ایسے ہوا کہ فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ عَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے عمال یعنی برے عمال کو ان کے لیے مزین کر دیا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ پس آج بھی یہ ان کا ولی ہے یعنی وہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا آج بھی ان کا ولی یہی شیطان ہے تو اسی طریقے سے ان کو تباہ کر رہا ہے جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان ہر برے عمل کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ آسمانی وحی نازل کر کے خود لوگوں کو ایکسپلین کرے ڈیفائن کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی درست نہیں ہو سکتی تو اس لیے قرآن نے کہا کہ شیطان کی اتباہ مت کرو یا لوگ جس غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو لوگوں کے پیچھے مت چلو کیونکہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہی مسئلہ حل کرنے کے لئے کیا ہے وہ کیا مسئلہ ہے وَمَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب إِلَّا لِي تُبَيِّن مگر صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں الَّذِي ان چیزوں کو اختلفوا فیہی جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یعنی اس وقت اختلاف کر رہے ہیں یا قیامت تک اختلاف کریں گے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں تو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا سب سے پہلی بات وہ لوگ اختلاف کرتے تھے شرک کے مسئلے میں قرآن نے اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے قرآن نے بیان کر دیا کہ شرک اللہ کو بسند نہیں ہے بہت سے لوگ زنہ کو حلال سمجھتے ہیں قرآن نے بیان کر دیا زنہ اللہ کو بسند نہیں ہے ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے قرآن نے بیان کر دیا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے وراست کے حکام ہیں یعنی جو بھی ایسے حکام ہیں جس میں انسان ڈیبیٹ کر کے بحث مباحثہ کر سکتا تھا اور انسان کی زندگی کے لیے وہ انتہائی اہم تھے تو قرآن نے ان کو ایکسپلین کر کے انسانوں کے لیے بحث کا راستہ بند کر دیا اور یہ اللہ نے احسان اس لیے کیا تاکہ شیطان کو موقع نہ مل جائے کیونکہ شیطان بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو اچھکتا ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہ کے معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہوگا یعنی جو انسان کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں اس اختلاف کو قرآن بیان کر دے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے اس میں صحیح گائیڈنس ملے گی وَرَحْمَتًا اور اس میں رحمت بھی ہے کیونکہ جب آپ کو سیدھا راستہ ملے گا آپ اس پر چلیں گے تو اللہ کی بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں جو ہر دھرم اور زدی لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم اس کو فالو کریں گے ان کو اس قرآن سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نحل میں زیادہ تر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو سورہ نحل کا جو زیادہ مضمون ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے گرد گھومتا ہے درمیان میں بار بار توحید کی اہمیت اور شرکی نفی اور برائی کی مضمت بیان ہوگی تو اللہ دوبارہ پھر اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد دیکھیں یہ دنیا میں سب سے عجیب کام جس پہ اور اب تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا وہ کہہ مردہ میں حیات کیسے پڑتی ہے یہ تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں لیکن کوئی بنجر زمین ہو ہم نے اس میں کبھی درخت یا پودا اگتا ہوا نہ دیکھا ہو اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس میں پانی برسے گا اور لہلہاتی فصلیں اگیں گی گندم اگے گا خربوزے اگیں گے انار اگے گا تو دنیا میں کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم اس لئے مان رہے ہیں کہ ہم صبح و شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اس منظر کو قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے زمین میں اس طرح کے سوفیں انسٹرول کر دی ہیں ایسا سسٹم زمین کے اندر بنا دیا ہے کہ صرف پانی برسنے کی دیر ہوتی ہے اور کیسی لہلہاتی فصلیں اس سے اور کیسے خوش ذائقہ پھل اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو سنیں تو اس کو فالو کریں گے جو چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے صرف اس زمین میں ہی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ زمین خود نہیں بن سکتی یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا اور جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ انسان پر بہت مہربان ہے یہ تمام چیزوں کی نشانیاں اس عمل میں موجود ہیں یہ ہمارا رکو مکمل ہو گیا اب ہم انشاءاللہ اگلے رکو کی طرف چلتے ہیں اس رکو کا خلاصہ بھی آسان ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مختصر رکو تھا اب ہم چلتے ہیں سورہ نحل کے رکو نمبر نو اور چودویں پارے کے رکو نمبر پندرہ کی طرف مختصر لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَام چوپائےوں میں نعم چوپائے کو کہتے ہیں چار پاؤں والے جانور انعم اس کی جمع لَعِبْرَةً لَعِبْرَةً کے لیے عبرت کا مانا عبرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان چوپائےوں میں بھی عبرت ہے یعنی عبرت کا سامان ہے نُسْقِيكُمْ سَقَا يَسْقِي سِقَا يَسْقَا 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 اَقْرَمَا يُکْرِمُ کی طرح اس کا مانا بھی پلانا نُسْقِيكُمْ مِمَّا مِمَّا سَلْمِتَا مِنْ مَا مِمَّا فِي بُتُونِحِ بطن کی جمع بُتون ہم پلاتے ہیں تمہیں مِمَّا اس چیز میں سے فی بُتونِحِ جو اس کے ان کے پیٹوں میں ہوتی ہے یعنی ان کے پیٹ میں ہوتی ہے ان کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں مِمْبَئِنِ فَرْثٍ وَدَمٍ گوبر اور خون کے بیچ سے فرث عربی میں گوبر کو کہتے ہیں اور دم خون کو کہتے ہیں کیا چیز پلاتے ہیں یعنی ان کے پیٹ میں تو ظاہر ہے چارہ ہوتا ہے نا تو چارے سے ہم تمہیں پلاتے ہیں اور وہ چارہ نکلتا ہے چارے سے جو ہم تمہیں پلاتے ہیں تو وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نکالتے ہیں اس کو یعنی ایک چیز گوبر بن رہی ہے خون بن رہی ہے اور اس سے بچاتے ہوئے ہم نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں لبنن لبن عربی میں دودھ کو کہتے ہیں آج کل جو لبن ہے جدید عربی میں دہی کو کہا جاتا ہے بیسے لبن قرآن کی اسطلاح میں دودھ کو کہا گیا ہے لبنن ایسا دودھ پلاتے ہیں خالصا جو خالص ہوتا ہے خالص کا مطلب عربی میں خلوص کہتے ہیں وہ چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو تو ہر چیز کا خالص اس کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسے خالص پانی کیا مطلب کہ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے خالص گھی کا مطلب کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں گھی ہی گھی ہے اس میں تو نیت کا خالص ہونا کا مطلب ریا کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں تو یہاں خالص کا مطلب دو چیزوں کی ملاوٹ سے پاک ایک گوبر سے اور ایک خون سے خالصا سائغل لشاربین ساغ یسیغو کا معنی ہوتا ہے حلق میں اتر جانا یعنی آسانی سے اترنے والا سائغ اصل میں کہتے ہیں گنجائش کو کشادگی کو کہتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے سائغ ہے کیا مطلب آپ یہ کام کر سکتے ہیں سائغ کا معنی ہر جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے تو یہاں مطلب ہوگا سائغل لشاربین پینے والوں کے لیے سائغ ہے وہ کیا مطلب ان کے لیے اس کو پینا آسان عمل ہے لذیذ ہوتا ہے مزہدار ہوتا ہے تو اس کو حلق میں اتارنا آسان ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيل اور نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو ثمر پھل کو کہتے ہیں ثمرات اس کی جمع اور کھجوروں کے پھلوں سے وَالْأَعْنَابَ اورْنَگُورُونَ سے تَتَّخِذُونَا ٹھَهْرَاتِهُتُمْ مِنْهُ ان دونوں چیزوں سے یعنی کھجوروں کے پھل سے اور انگوروں سے تم ٹھہراتے ہو سکرن نشے کی چیزیں وَرِزْقًا حَسَنَا اورْ پاکیزہ رِزْق بھی یعنی ان دونوں سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ روزی بھی بناتے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً بے شک اس میں بڑی نشانی ہے لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحَلُ اور تیرے رب نے وحی کر دی ہے شہد کی مکھی کو وہ کیا وحی کر دی ہے اَنِتَّخِدِی اصل میں تھا اَنِتَّخِدِی اتَّخِد کا معنی اکتسب کی طرح امر کا سیغہ ہے شہد کی مکھی کا لفظ چونکہ موننس ہے اس لیے اس کے لیے اتَّخِدی کا سیغہ استعمال ہوا موننس والا سیغہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے کیا وحی کر دی ہے اَنِتَّخِدِی کہ تُو ٹھہرالے مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا پہاڑوں سے بھی گھروں کو یعنی پہاڑوں سے بھی گھروں کو ٹھہرالے یعنی پہاڑوں میں گھر بنا لے وَمِنَ الشَّجَر اور درختوں میں بھی وَمِمَّا يَعْرِشُون اور ان چیزوں میں بھی يَعْرِشُون عرش بلندی کو کہتے ہیں نا تخت کو بھی عرش ہے عرشوں کا معنی بلند چیزیں بنانا یعنی عمارت بنانا یا لوگ جو چیز بھی بنائیں شہد کی مکھی کے لیے یا اپنی رہائش کے لیے تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا گیا لوگ بھی جو عمارتیں بناتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں تُو اپنے لیے گھر بنا ثُمَّا پھر اس کے بعد قُلی قُل کا مطلب کھاؤ قُلی مُونس کسی غی ثُمَّا قُلی مِنْ قُلِّ الثَّمَرَات پھر کھا تُو ہر قسم کے پھلوں سے فَسْلُكِ سَلَكَيَسْلُكُ سُلُوکًا چلنا مسلک کو مسلک اس لیے کہتے ہیں کہ اس راہ پہ انسان گامزن ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ پھر تُو چل اپنے رب کے راستوں پر سبیل کی جمع سُبُل ذُلُولَ ایسے راستے جو مزلل ہیں ذلیل کہتے ہیں مسخر کو بھی خوب سمجھ لیں اردو میں جو ذلیل کا لفظ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اصل میں یہ لفظ گالی کے لیے نہیں ہے عربی میں ذلّا یذلّو کا معنی ہوتا ہے تابع ہو جانا فرمبردار ہو جانا تو عام طور پر جو آپ کے نوکر ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل تابع ہوتے ہیں تو ان کی سوسائیٹی میں عزت نہیں ہوتی سیٹھ کی عزت ہوتی ملازمین کی عزت نہیں ہوتی تو اس لیے یہ لفظ ایک گویا گالی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے تابع تو ذلل کا مطلب مذلل ذلل یذلیلو کا معنی مسخر کرنا تو وہ راستے جو تیرے رب نے تیرے تابع بنا دی ہیں اور تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں ان راستوں پہ تو چل یا خروج ممبتونیہ نکلتا ہے اس مکھی کے پیٹوں سے یعنی ان مکھیوں کے پیٹوں سے شرابن ایک مشروب مختلفن الوانوہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فیہی شفاء لنناس اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے انہ فی ذالکہ بے شک اس بات میں لعایتن ایک بڑی نشانی ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں واللہ خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم پھر وہی تمہیں موت دے گا وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُرَدُّ جو لٹا دیے جاتے ہیں اِلَىٰ اَرْضَ لِلْعُمُر عمر کے رذیل ترین حصے کی طرف رذیل کی رذیل کہتے ہیں بلکل ہی خستہ عمر جو بڑھاپا ہوتا ہے انتہائی درجے کا جس میں انسان کو نہ دیکھنے کی طاقت رہے نہ سننے کی طاقت رہے تو کمپیرٹیو ڈگری ہے ارذل یعنی وہ عمر جو میں سے بعض ایسے ہیں جو لٹا دیے جاتے ہیں اِلَىٰ اَرْضَ لِلْعُمُر عمر کے بلکل خستہ حالت کی طرف یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف لِكَئِ لَا يَعْلَمَا تاکہ یہ شخص جان ہی نہ سکے باد علم علم کے بعد بھی شئیعہ کچھ بھی یعنی جس کا یہ لام بھی عاقبت کے لیے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جان رہا ہوتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے یہ جی ہمارا رکو نمبر نو اور پندرہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِلَنَا مِلْعِبْرَ قرآن کہہ رہے تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی عبرت کا سامان ہے میں نے بتایا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کی ہے تو اللہ جانور کی اور یہ جو چوپائے ہیں چوپائے جو چار طرح کے جانور ہیں ان پر اکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے اونٹ گائے بھینس اور بکری اور دنبا تو یہ چار جانوروں کا جو ہے نا چوپائے کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے متبادر یہ چار قسم کے جانور ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے عبرت کا کیا مطلب ایک عبرت کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس سے نتیجہ آخذ کرنا کہ جب یہ ہے تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یعنی ایسا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ سراحتاً ذکر کی جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو سراحتاً ذکر نہیں کی جاتی اشارتاً ذکر کی جاتی ہیں ایک بات بتائی جاتی ہے اقل مند لوگ اس سے دوسری بات بھی خود بخود سمجھ لیتے ہیں تو اس کو عبرت کہتے ہیں کہ ایک بات بتائی ہے تو اقل مند اس سے خود بخود دو چار چیزیں خود بخود نکال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے جنت جہنم نظر نہیں آتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے عبرت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ہماری نشانیاں تو نظر آئیں گی لیکن اس سے تم ہم تک پہنچو گے تو یہ عبرت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تمہیں سوچنا پڑے گا کیونکہ اللہ اگر نظر آ رہا ہوتا جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی پھر تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں عبرت ہے عبرت کا مطلب ہر آدمی کو یہ اس میں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں کو آئے گا جو عبرت کی آنکھیں کھول کر میری آیتوں میں غور کریں گے میری نشانیوں میں غور کریں گے اس کی ایک نشانی اللہ نے بیان کی بے شک تمہارے لیے چوپائوں میں عبرت کا سامان ہے نسقیكم ممہ فی بطونی اس کے پیٹھ میں جو چارہ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں ممبین فرث و دمین گوبر اور خون کے بیچ سے بیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل گوبر ایک طرف رکھا ہے خون ایک طرف رکھا ہے اس کے بیچ سے دودھ نکل رہا ہے کیا مطلب جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے جس فیکٹری میں خون تیار ہو رہا ہے اسی فیکٹری میں دودھ بن رہا ہے تو تینوں چیزوں کا ڈیفرنٹ دیکھیں آپ کتنا زیادہ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے اور بن کس سے رہا ہے ایک سوکھے چارے سے اس چارے کو آپ اگر رگڑ کے دیکھیں تو تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس چارے کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس سوکھے چارے کو جس میں چکنائی کا لیول زیرو ہے ہمارا رب ان جانوروں کو کھلاتا ہے اور ایسے سوفیرن میں انسال کر دی ہیں اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے اور وہ گوبر بھی ایسا ہی نہیں بن رہا وہ گوبر دوبارہ زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرے گا تاکہ اس سے گھاس پھوس اگے اور یہ جانور اسی گھاس کو کھائے دوبارہ اور اسی سے خون بن رہا ہے تاکہ اس جانور کو جو پاور ملے اندھن ملے وہ اس بلڈ کے ذریعے ملے تاکہ یہ مشین بھی چلتی رہے اور جس سوکھے چارے سے بلڈ بن رہا ہے جس سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے اسی سے ایسا دودھ تیار ہو رہا ہے خالصا کہ جو گوبر اور خون کی رنگت سے بھی بچا ہوا اور ان کی بدبو سے بھی بچا ہوا یعنی خالص کا مطلب کہ خالص مل لون الفرثی و الدم کہ جو خون اور گوبر کے رنگ سے بھی خالص ہے اور ان کی بو سے بھی بچا ہوا ہے اس میں اسمیل بھی نہیں ہے گوبر کی اور خون کی اسمیل بھی نہیں ہے ان دونوں چیزوں سے بچا ہوا اور رنگت بلکل اس کی ان دونوں چیزوں سے بلکل الگ رنگت ہے تو اللہ فرماتے ہیں سائغل الشاربین یہ اس کی ظاہری شکل ہے اور لذیذ کتنا ہوتا ہے سائغل الشاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے اسی گھاس کو آپ تھوڑی دیر پہلے خود کھا کے دیکھتے ایک نوالہ آپ نگل نہیں سکتے اس کا جو بد ذائقہ چیز جانور کو کھلائی جا رہی ہے لیکن خوش ذائقہ چیز ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے جو ملحد قسم کے سائنسدان ہیں ڈوروین جیسے وہ تو یہ دو لفظ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کرونوں سال میں اتفاق سے ایسی مشین وجود میں آگئی لیکن اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہے کہ جس خدا نے ان مشینوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہم اس بنانے والے کا انکار کر دیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیں اور اپنی جیسی بنیوی مخلوق جو ایک سائنسدان ہے جو انسان ہے جو غلطی بھی کر سکتا ہے اس کو خدا پر فوقیت دے کے ہم خدا کا انکار کرنا شروع کر دیں جس سائنٹس کے ہاتھ میں نہ ہمیں نفع پہنچانے کی طاقت نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت جن کے نظریات روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ خدا کی باتوں پر ترجیح دینا شروع کر دو اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عبرت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو لوگ میرا انکار کریں گے یا میرے ساتھ شرک کریں گے یا میرے علاوہ کسی اور مذہب کو میرے بتائے دین کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کریں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے اب آپ دیکھیں نا جانور میں عبرت کی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ گائے بھینس ان میں اتنا تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس کا چوتھائی حصہ بھی کافی ہوتا ہے یعنی چوتھائی سے بھی کم پیتے ہیں اگر یہ نیچر نے آٹومیٹیکلی خود سے یہ سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دودھ اتنا پیدا ہونا چاہیے تھا نا جتنا ان کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہیں پلاتے ہیں کیا مطلب اتنا ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے بھی پییں گے اور اس سے انسان بھی پییں گے بلکہ آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر گائے کے بچے کو شروع میں یا بھینس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے دودھ پینے کے لیے تو وہ دودھ اس کی نیڈ سے اس کی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ بچہ ایک ہی دفعہ میں پی کے وہ مر جائے گا یعنی وہ دوبارہ نہیں زندہ بچتا تب یہ گوالے جتنے بھی ہیں بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ رات میں کہیں کھل نہ جائیں جیسے ہی کھلتے ہیں وہ جا کے اتنا دودھ پی لیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گناہ زیادہ دودھ پیدا کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نسقی کم یہ جو قرآن میں کہا نا ہم پیلاتے ہیں تمہیں اس لئے کہ پیدا ہم ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گناہ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے پیدا کیے اور ان کے دودھ سے تاکہ انسان فائدہ اٹھائیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ کام نہیں ہو گیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرَا تم نشے کی چیزیں بناتے ہو سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں مراد اس سے شراب اور کوئی بھی نشاور چیز تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ شراب تو بری چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی یہ مکی آیت تھی تو عرب تو بہرحال اسے ایک نعمت سمجھتے تھے تو قرآن نے ان کے نظریے کے مطابق بیان کیا کہ وہ چیز جس شراب کو تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو تھوڑی دیر کے لیے مال لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن شراب کی تعریف کر رہا ہے اور حالانکہ اللہ کا علم تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا کیا وَرِزْقًا حَسَنَا اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو تو اس کا خالق اللہ ہی ہے کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں تو یہ قرآن کی بلاغت ہے یہ موجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے اور یہ دو نعمت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو فائدے مند سمجھتا ہو لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا تو تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے اگرچہ یہ آزمائش ہے یہ نعمت نہیں ہے لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے تو تو اللہ کا خیال نہیں کرتا اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے تو اس لیے آگے اللہ نے فوراں کہہ دیا وَرِزْخَنْ حَسَنَا کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں الکول بھی اس میں داخل ہے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں فائدے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کر دیا کہ تتخیدونا منہو سکرہ تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں اب قطعہ نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے کس صورت میں وہ حلال ہے اس سے اللہ نے بحث نہیں کی بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا تو تتخیدونا منہو سکرہ ورزقن حسنا اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو یعنی شراب انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو کیا مطلب ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں یا انگور سے کشمش بنتی ہے اور بہت ساری آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے اس سے بہت سارے مشروبات بنایا جا رہے ہیں بہت ساری دمائیاں بنائی جا رہی ہیں تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اولیجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو بے شک اس میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور تیرے رب نے اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقا حسنہ پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے یہ یہ شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمل ادام الخل سرکہ بہترین سالہ نے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحَل اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تُو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا بیعت گھر کو کہتے ہیں بیوت اس کی جمع وَمِنَ الشَّجَر اور درختوں پر بھی وَمِن مَایَ عَرِشُون اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں ہر بلند چیز پر تُو اپنا گھر بنا پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تُو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ غُلُولَ اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دی ہیں ان کو تیہ کر یعنی ان کو تیہ کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ یہ بھی آپ دیکھیں شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے اگر یہ ارتقاء کی عمل میں وجود میں آئی ہے اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو اتفاق سے اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو دو چار تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا اس کو یہ کس نے سکھایا اور ان کا آپس میں رب بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی مزدور مکھی پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں اس پہ تو اتنی موٹی موٹی سائنس داروں نے کتابیں لکھی ہیں شہد کی مکھیوں پر یہ اتنا مربوط نظام وجود میں آیا اور اتنے مربوط نظام کے نتیجے میں اتنا بہترین مشروب پیدا ہو رہا ہے تو یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس مشروب کی تیاری کے لیے اسپیشل اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور ان کا آپس میں ایسا رب پیدا کیا اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ایک پروسس کے تحت کر رہی ہوتی ہے اس میں کہیں بھی خلل نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی غلط جگہ پہ چھتہ بنانا شروع کر دے جو ضائع ہو جائے وہ تلاش کرتی ہے کہ اوپر والی جگہ تو ارتقاء کے نتیجے میں اس کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ میں نے درختوں پہ پہ پہاڑوں پہ اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اونچی جگہ پہ میں نے گھر بنانا ہے تاکہ میرا گھر محفوظ رہے اور پھر اس کے بعد فصل وہ کیا ہے کہ ثم مکلی من کل سمارات پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے اس کڑوے رس کو چوسنا ہے جو پھولوں کے اندر ہوتا ہے اس کڑواہٹ میں اس کے لیے ایسی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کہ حالانکہ کڑوی چیز اٹریکٹیو نہیں ہوتی لذیذ نہیں ہوتی لیکن شہد کی مکھی ان کڑوے پھلوں کے رسوں کو بھی چوستی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے شہد تیار کرنا ہے اور پھر سب سے عجیب بات یہ کہ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں کی طرف نکلتی ہے اور اس کا بائی روڈ سفر نہیں ہوتا بائی ائر سفر ہوتا ہے آپ دنیا میں کسی بھی ٹرگنومیٹری کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بائی ائر سفر کرنا یہ کرف ٹرگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن شہد کی مکھی سورج کی کرنوں سے اندازہ لگا کے ان راستوں سے واپس اسی چھتے میں لوٹتی ہے تو خران نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ راستہ نہیں بھولتی دور دراز علاقوں میں نکل جائے گی مگر کیسے بائی ائر سفر کر کے اسی چھتے کی طرف لوٹتی ہے جس پر آج سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ سورج کے سائے سے اندازہ لگاتی ہے لیکن ایک مکھی کے دماغ میں اتنی عقل ڈال دینا کہ وہ سورج کی کرنوں سے سائے سے کہ جب میں اڑی تھی تو سورج کا سائے کہاں تھا جب میں وہاں پہنچی ہوں کتنے ٹائم کے بعد پہنچی ہوں اس وقت سورج کہاں جا چکا ہے اس سے اپنی سم کا تعیون کرنا یہ اللہ کی قسم یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے اور یہ علم ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس میں یہ سوفر انسال کی ہے اس کی کھوپڑی کے اندر اور تیرے رب نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں یا خروجو ممبتونیا یعنی اس لئے کہا کہ فس لو کی سبولہ ربی کی ذلولہ کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دی ہیں انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آنا اور تو راستہ مت بھولنا یا خروجو ممبتونیا شراب مختلف علوانہ اللہ کہتے ہیں اتنی انتھک محنت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف رنگ کا اللہ نے تذکرہ اس لئے کیا کہ انسان کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں کلر کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف تو ایک جیسا کلر نہیں ہے ورنہ انسان اس سے بھی بور ہو جاتا تو اللہ نے ایک لذیذ چیز منائی انسان کے فائدے کے لیے تو اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ دے دیے اور بات حرات نے یہاں لون کا ترجمہ ذائقے سے کیا ہے کہ یہاں کلر سے مراد ہے لون کسی بھی چیز کی قسم کو بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں یہ مختلف علوان کے لوگ پائے جاتے ہیں مختلف رنگوں کے لوگ تو یہاں رنگ مراد نہیں ہوتے مختلف قسمیں مراد ہوتی ہیں تو مختلف قسموں کے شہد کی طرف بھی اللہ نے اس میں اشارہ کیا ذائقوں کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے فیہی شفاء الناس اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے جو چیز واضح تھی یعنی اس کا ذائقہ مزیدار ذائقہ اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے اس کا اللہ تعالی نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان کے چٹخاروں کے لیے ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے بلکہ ایک ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہے جس میں زبان کی لذت بھی ہے اور انسان کی چھپی ہوئی بیماریوں کے علاج بھی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے لِقَوْ مِنْ اُن لوگوں کے لیے يَتَفَكَّرُونَ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ یہ تو اللہ نے انسان سے ہٹ کے جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا اب اللہ تعالی انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو تم پر اتنا تصرف ہے یعنی نعمتوں کے تو اس نے امبار لگا دی ہے تو انسان کی عادت ہے نعمتوں میں پڑھ کر نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے تو اب اللہ تعالی انسان کو ڈرہ بھی رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی ہمیں اتنا کنٹرول ہے کہ پیدا بھی ہم تمہیں کرتے ہیں موت بھی ہم تمہیں دیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم جاہل ہو جاتے ہو یعنی تمہیں اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہے تمہارے اوپر بھی تصرف اس خالق کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو جب اتنے مجبور اور اتنے محتاج ہو تو ایسے مجبور اور محتاج کا عابد بن کے رہنا عبدیت اس پہ اچھی لگتی ہے اس پہ تکبر اس کے لیے مناسب نہیں ہے تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا اس لیے آگے فرمایا واللہ خالقاکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اپنی مردی سے نہیں تم مرتے اللہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرُ اور تم میں بہت سے ایسے ہیں جو انتہائی خستہ عمر کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں انسان جانتا ہے نا علم حاصل کرتا ہے دماغ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نالج حاصل کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچوں گا کہ اب یہ نالج مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اسے بوڑا کرنا شروع کرتے کرتے آزا جسم کے بوڑے ہوتے ہوتے دماغ بھی اس کا بلکل خراب ہو جاتا ہے اچھے اچھے ذہین لوگ بڑھاپے میں کیسے سٹھیا جاتے ہیں تو یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ تمہارے اوپر مکمل تصرف اس بنانے والے کا ہے خالق کائنات کا ہے لِكَئِ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے وہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آخر عمر میں دماغ ان کا کھسک جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنے طاقتور انسانوں کو اور اتنے ذہین اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑھاپے کی طرف لے جا کر ہر چیز سے فارغ کر دیتا ہے تو یہ قدرت ہے اس کی جس کے تصرفات تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو تو یہ ہمارا رکو مکمل ہو گیا اس رکو میں بھی بہت واضح اس کی خلاصہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آیت ہے نا اِلَا اَرْضَ لِلْعُمُورِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا کہ انسان جب بوڑا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی اس کو بلکل شٹھیا جاتا ہے وہ اس سے ملتے جلتی آیت سورہ یاسین میں بھی ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ کہ جس کو بھی ہم بوڑا کرتے ہیں عمر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں بہت سارے اسلاف سے منقول ہے یہ بات کہ علماء اس سے مستثنہ ہیں اور یہ مشاہدہ بھی حضرت عکرمہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگر تھے وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے جو دین کا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کو اس سے مستثنہ کیا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو علماء جو واقع علماء ہوں پرہزگار بھی ہوں بڑھاپے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی حکمت اور ان کا جو جو ان میں تدبر ہے نا وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے تب ہی لوگ بڑے علماء کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کی جو فکر ہے ان کا جو تدبر ہے ان میں جو مطانت ہے اور ان کا علم ہے وہ کم نہیں ہوتا تو یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے اور تابعین سے اس کے بارے میں منقول بھی ہے تو یہ ہمارا رکو الحمدللہ مکمل ہو گیا اور وقت بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں سورہ نحل کا رکو نمبر دس اور چودوے پارے کا رکو نمبر سولہ انشاءاللہ میں شروع کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا